اگر آپ کے بچے بھی بینگن شوک سے نہیں کھاتے تو یہ ویڈیو ہے جناب آپ کے لئے تو آج میں آپ کے ساتھ بینگن کی ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو کھانے کے بعد بچے بڑے سب بھی انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو چلیں اس مزدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بینگن بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے تقریبا 5 سے 6 ادر بینگن لیے ہیں کوئی بھی سائز کے آپ لے سکتے ہیں چاہے لمبائی والے لے لیں یا گلائی والی دو سائز میں ہوتے ہیں کچھ لمبے بھی ہوتے ہیں اور کچھ گلائی میں ہوتے ہیں تو میں نے اس طرح سے لیے ہیں سب سے پہلے اس کا مسالہ بناتے ہیں اس کے لئے میں نے نمک کٹی ہوئی لال میش ڈالی ہے ایک ایک ٹی سپون ساری چیزیں ڈالیں گے زیرہ پاورڈر اس کے علاوہ دنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے ساتھ میں اجوائن میں نے ہاف ٹی سپون بھی ڈالی ہے اس سے بھی بڑا مزے کا فلیور آتا ہے ساتھ میں موٹا کٹا دنیا بھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے ان سارے مسالے کو ہم پہلے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو بنانا بہت آسان ہے اور صرف دس منٹ میں یہ بن جاتے ہیں آپ ناشتے کے ساتھ بھی بینگن کو سرف کر سکتے ہیں یا پھر دپہر کے کھانے میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو بس اب کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ آپ نے توجہ سے دیکھنی ہے کہ میں نے کس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے کیونکہ یہی چیز میٹر کرتی ہے تو سینٹر سے میں نے کٹ لگایا پھر میں چھوٹے چھوٹے سے اندر کٹس لگا رہی ہوں کیونکہ ہم نے مسالوں کو فل کرنا ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بھرما بینگن ہم بنا رہے ہیں مسالوں کے ساتھ اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اس سے بھی زیادہ اگر آپ چھوٹے کٹس لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے کٹس لگا رہی ہوں اس کے بعد ہم مسالے کو اس کے اندر فل کریں گے آپ کا پتہ یہ جو گرمیوں کی سبزیاں ہوتی ہیں یہ بچے اکثر شوک سے نہیں کھاتے لیکن اگر آپ بچوں کو ڈیفرنٹ طریقوں سے سبزیاں کھلائیں تو دیکھنا آپ بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ریسپیز بھی شیئر کرتی روں گی سبزیوں کی جس سے بچے آپ کے شوک سے کھا لیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ ساری سبزیاں انسان کے فائدے کے لئے بنائی ہیں اور ہمارے بچے جو ہے نا وہ گرمیوں کی سبزیاں اتنے شوک سے نہیں کھاتے تو اس لئے ساری سبزیاں بچوں کو کھلایا کریں بس ڈیفرنٹ طریقہ یوز کر لیا کریں جس سے بچے آپ کے خوش ہو کے کھا لیا کریں گے تو ابھی میں مسالہ فل کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فل کرنا ہے اور میک شور کہ آپ نے مسالہ بہت اچھی طرح سے اندر تک جو ہے نا وہ لگانا ہے کیونکہ اگر مسالہ صحیح سے نہ لگا تو پھر بینگن اندر سے جو ہے نا وہ پھیکے رہ جائیں گے نمک تھوڑا تیز رکھنا ہے اگر آپ کے بچے زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو سپائسی لگا دی جائیں یہ دیکھیں نا آپ نے کھول کھول گیا اندر تک مسالہ ڈالنا ہے تاکہ اندر سے یہ بلکل بھی پھیکے نہ رہ جائیں کیونکہ یہ بہت ہی انسٹنٹ سی ریسپی ہے اگر آپ کو کچھ بنانے کی سمجھ نہ آئے تو آپ فوراں سے بھی یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بینگن پڑے ہوئے تو بس جلدی جلدی سے کٹس لگائیں لیکن سب سے پہلے آپ نے ان کو واشک لازمی کر لینا واش کرنے کے بعد ہی آپ نے اس طرح سے کٹس لگانے اور پھر مسالہ جو ہے نا وہ فل کرنا ہے تو سارے بینگن میں فل کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے تمام مسالہ بینگن کے اندر فل کر لیا ہے لیکن اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا زیادہ ڈال دیجئے گا تو یہ دیکھیں تو چلیے آپ ان کو فرائی کر لیتے ہیں ان کو فرائی کرنا بہت آسان ہے آپ کوئی بھی توا لے سکتے ہیں پین لے سکتے ہیں فرائی پین میں بھی یہ ہو جائے گا تو آئل بھی تھوڑا لگتا ہے اس میں زیادہ نہیں لگتا تو یہاں پہ دو تین ٹیبل سپون ہی میں نے آئل ڈالا ہے اب ہم بینگن کو اس طرح سے نیچے والی سائیڈ مسالے والی نیچے کر کے اس طرح سے سارے بینگن جو ہے نا وہ رکھ دیں گے تو آپ اس کو لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بریک فاسٹ میں بنائیں گے صرف دس منٹ لگتے ہیں اور پراتھوں کے ساتھ تو واہ کیا بات ہی ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو چلیے تھوڑا سا آئل مزید ڈال دیتے ہیں اور اس کو کور کر کے ہم دس منٹ کے لیے ایک سائیڈ پہ اس کو کک کریں گے پھر دس منٹ کے لیے دوسری سائیڈ پہ اس کو کک کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈکن ہٹایا ہے تو یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا اور تھوڑا سا آپ نے چھنٹا لگا دینا اگر آپ کو لگے نا یہ ڈرائے ڈرائے سے لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا چھنٹا لگا دیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دوبارہ سے اس کو کور کر دیجئے گا پھر آپ نے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ سے ڈکن ہٹانا یہ دیکھیں جو پانی ہم نے ڈالا تھا نا چھنٹا لگایا تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم سائیڈ چینج کر دیں گے اور آپ کو بتا یہ بینگن بہت جلدی کل جاتے ہیں ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ابھی ہم سائیڈ چینج کر کے ایک دفعہ پھر سے جو ہے نا وہ کور کر دیں گے اور ایک دفعہ پھر سے اس کو پکا لیں گے پانچ سات منٹ کے لئے دونوں سائیڈ سپیس کو کوک کریں گے اتنی دیر میں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ اس طرح اسی آسان آسان اور مزے مزے کی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں تو ابھی میں نے تھوڑا سا مزید مسالہ جو بچ گیا تھا وہ بھی اوپر سپرنگل کر دیا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ کم ہے تو آپ کھاتے ہوئے بھی اس میں مسالہ مزید ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے پھر اس کو کور کر کے جو ہے وہ پکا لیتے ہیں تو مزید ایک آدھا چینٹا ساتھ ساتھی آپ تھوڑا تھوڑا لگاتے جائے اگر زیادہ نہیں آپ نے لگانا بس اتنا سا لگانا ہے کہ یہ نیچے نہ لگے اور میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے اس کو پکانا ہے تو بس پھر دوبارہ سے اس کو کور کر کے دونوں سائیڈ پہ ہم نے کک کر لے صرف اور صرف دس منٹ لگتے ہیں اور دس منٹ میں یہ بہت ہی مزیدار سے یمی سے بینگن بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اس طرح کے مزید مزید آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں اس لئے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بینگن یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں دونوں سائیڈ ہماری اچھی طرح سے کک ہو چکی ہیں اچھا آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے کہ یہ گل چکے ہیں آپ ٹوٹھ پک لے لی جائے گا اس کے ساتھ نہ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اندر سے گل گئے ہیں کہ نہیں ویسے لوک وائز بھی آپ کو لگ ہی رہا ہوگا کہ یہ واقعی بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو چلیے آپ ان کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں فائنل ریزلٹ لازمی دیکھا کر ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گے یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں اندر سے اور کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس طریقے سے آپ بنا کے دیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گے بس دہان آپ نے رکھنا ہے کہ مسالے کو بہت اچھی طرح سے اندر تک آپ نے فیل کرنا ہے مسالہ اچھی سے فیل ہوگا تو ہی آپ کے بینگن جانا وہ مزے کے بنیں گے تو چلیں اس کو سرف کر لیتے ہیں آپ اس کو رائطہ چٹنی سلاد جس کے ساتھ چاہیں اس کو سرف کر سکتے ہیں ایون کے آپ چاولوں کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں تو میں نے اس کو سرف کیا تھا پراتھوں کے ساتھ میں نے ناشتے میں بنایا تھے اور ناشتے میں یہ بہت مزے کے لگے تھے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہو چکے ہیں تو یہ بہت ایزی لی جو ہے نا آپ اس کو توڑ کے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں تو ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کیسی بنی آپ کی ریسپی اور اوپر دوبارہ سے آپ مسالہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑے پھیکے لگے نا تو کھاتے ہوئے بھی آپ مزید مسالہ ایڈ کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہتاں کیا رکھئے گا اللہ حافظ